السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد بن برشیر ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل سکلز میں تو آج کافی جنہوں کے بعد پھر آ گیا ہوں تو آج ماری ادوانس یا بیسک اسلامی ویڈیو ڈیٹنگ کا لاسٹ اپیسوڈ ہے لاسٹ کلاس ہے جس کے اندر کچھ امپورٹٹ جو اس کے بارے میں چیزیں تھی انفرمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جی تو نمبر ون پر سب سے پہلے ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتا جاؤں جو کہ میں نے اپنے انٹروز بغیرہ میں آہ کافی ردہ کہی تھی کہ میں انشاءاللہ آپ کو جو سوڈیوز میں نات وغیرہ ریکارڈ کی جاتی ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آہ جو تو کیمراز بغیرہ کی آہیٹنگ ہے وہ میں آپ کو نہیں سکھا سکتا کیونکہ ابھی میرے پاس اتنا سیٹ اپن نہیں گا ٹھیک ہے جی تو اس لیے اس کی حوالے سے میں آپ سے ایکسکیوز کرتا ہوں لیکن آہ اکثر لوگوں نے لیرکس کے ساتھ نات وغیرہ آہ سلائٹ شو چلائے ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس کے لیے ترانزیشنز وغیرہ ہیں وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ ایڈیٹ کرنا سکھاؤں گا ٹھیک ہے آہ اس کے بعد نمبر ٹو پہ جو آ جاتی ہے چیز میں آپ کو بتانا چاہا رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ جو کلاسز ہیں یا کورس ہے اسے وائنڈ اپ یہاں پر اس لیے کہا رہا ہوں کیونکہ کسی بھی ویڈیو کے اندر ففٹی پرشنٹ اگر ویڈیو کا کام ہے تو ففٹی پرشنٹ ہی آوڈیو کا کام ہے ٹھیک ہے کچھ ایسی انیمیشنز ہیں جس کے ساتھ جب تک ساؤنڈ ایڈ نہ کی جائے یعنی ساؤنڈ کو یوز نہ کیا جائے تب تک وہ اینیمیشن وہ ویڈیوز یا اس کے اندر کوئی بھی آپ موشن گرافیس کر رہے ہیں اس طرح کوئی بھی چیز کر رہے ہیں تو وہ آدھی رہ جاتی ہے انکمپلیٹ ہوتی ہے اور اس میں وہ پاورنگ ہوتی جو دیکھنے والوں کو اچھا لگے یا اس کے اندر کچھ یونیک چیز لگے تو اس لیے میں نے یہ جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ زوجل میں اب آپ کو اڈوبی پریمیر پرو میں ہی آوڈیو ایڈیٹنگ کے مطلق بھی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کے ساتھ تھوڑا آوڈیو کو بھی سمجھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے جس طرح میں نے پچھلی سے پچھلی کلاس جو تھی میری فور نمبر اپیسوٹ اس کے اندر میں نے آپ کو بیر سگیلا کے بارے میں بتایا تھا مارک کے بارے میں تو اب میں چاروں کو تھوڑا ساتھ آوڈیو پر بھی ہمبر کریں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے سلائیڈ شو بنانے کے لیے کیونکہ اگر آوڈیو ہی نہیں آوڈیو کے ساتھ آپ کی سلائیڈ شو میچ ہی نہیں کرے گی تو اس کا آپ کو اتنا جب وہ مزہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے آپ کو اچھا ہی نہیں وہ ویڈیو لگے گی تو اس لیے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا آوڈیو کو پڑھیں گے اس کے علاوہ کافی زیادہ چیزیں ہیں جو نیو اپ ڈیٹس ہیں اڈوب اڈوبی پریمیر پرو کی 2020 میں بھی اور 2021 آگیا اس کے اندر بھی کچھ یونیک چیزیں آئی ہیں ان کے مطلق بھی بتانا تھا اس کے علاوہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جس طرح پلگنز ہو جاتے ہیں یا اس کے علاوہ بہت زیادہ اڈوبی پریمیر پرو کی ایفیکٹس ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا تو وہ ہم نے سکپ کر دیئے تھے اسلامیک ویڈیو اڈیٹنگ کی وجہ سے تو انشاءاللہ اب ہم انہیں بھی کونٹینیو کریں گے اور جو ہماری اسلامیک ویڈیو اڈی ایفیکٹنگ کا سارا جو باقی ڈیٹا رہے چکے ٹھیک ہے وہ سارے کا سارا انشاءاللہ ہم ٹیٹوریلز میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگر میں اپیسوڈز میں بناتا ہوں تو یہ پورس ہی نہیں ختم ہوگا میرے نزدیک ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہر ایک یونیک سے یونیک آئیڈیا ہے جس طرح کہ آپ نے پچھلی جو ہے وہ کلاس نمبر 3 میں 4 میں دیکھا کہ میں نے کس طرح سٹیٹس بنانا آپ کو سکھایا اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس میں بہت زیادہ یون یونیک آئیڈیاز جو ہیں وہ اصل بیسکلی بارس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یونیک آئیڈیاز آنے چاہیے تو جب آپ کو آئیڈیاز آ گئینا تو تب آپ نے خود ہی کام کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تو وہ آئیڈیاز دینے کے لیے ان کے در کافیدہ جو اپ ڈیٹس ہیں ان آئیڈیاز کے اندر ٹھیک ہے کچھ لوگ وہ پرانی چیزوں کو یوز کرتے رہتے ہیں تو ان کے در جو یونیک چیزیں ہیں وہ بتانے کے لیے وہ سکھانے کے لیے سمجھانے کے لیے انشاءاللہ ہم اسلامیک ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے جو ٹیٹوریلز آپ بنایا کریں گے کہ اسلامیک ویڈیو سلائٹ شوز کیسے بنائیں گے آپ یا آپ اس کے اندر جو ہے وہ اپنا لوڈ تھرز اردو میں کس طرح ڈیزائن کریں گے کون سے فونٹ یوز کرنے گے ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم ٹیٹوریلز میں ٹیپس اینٹرکس کا کچھ ایک پینل بنا لیں گے اس کے اندر ہم پلیلیسٹ میں سے جو ہے وہ کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کے اندر کیا ی یونیک سے یونیک کام کر سکتے ہیں کیونکہ جتنا میں نے ابھی بتایا یہ کچھ نورمل سے آئیڈیاز تھے ٹھیک ہے ان کے اندر بہت کچھ یونیک ہے تو اس لیے ہمارا جو اسلامیک ویڈیو ایڈیٹنگ کا جو اپیسوٹس تھے کلاسز تھی وہ آج سے یہی پر ہم مائنڈ اپ کر رہے ہیں اب انشاءاللہ ہم ان یہ ٹیٹوریلز میں پڑھیں گے اس کے ساتھ ہم باقی جو ہماری چیزیں رہ گئی تھی کافی کچھ رہ گیا ٹھیک ہے اس کے اندر اوڈیو جسا میں آپ کو اوڈیو بہت زیادہ امپورٹٹ ہے تو اس کے بھی تھوڑا بہت آپ کو ٹیئر کرنا آنا چاہیے اڈو بی پریمیر پرو کے اندر ضروری نہیں ہے اور میں یہاں اڈو بی اوڈیشن بھی نہیں بتا رہا اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میں یہاں اڈو بی اوڈیشن کیوں نہیں بتا رہا پریمیر پرو میں ہی کیوں کہا رہا ہوں اس کی بھی ساری ریزن جو ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا تو یہ تھی بیسیکلی کچھ چیزیں تو یہاں پر دو باتیں جو میں ہے کہ اس سے تھوڑا ہٹ کے کرنا چاہا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ جو دوست ہیں وہ میرا موبائل نمبر مانگتے ہیں تو یار ان سے بڑا ایک سکیوز ہے میں اپنا نمبر نہیں دے سکتا ٹھیک ہے جی اس کی کچھ ریزنز ہیں ٹھیک ہے تو جس کو میرے سے کوئی بھی اس طرح کا کومنٹس بیرا کرنا ہو میسیج میں کچھ معاملات پوچھنے ہو کوئی چیز کے بارے میں تو ایک تو نمبر وان پر وہ کومنٹس میں ہی کہہ دیا کریں انشاءاللہ میں وہاں جواب دے دوں گا اگر پھر بھی آپ کہت نہیں ہم نے سیپرلی پوچھنا ہے تو یار آپ سکیل کی انسٹاگرام آئی ڈی جو ہے اس پہ آجیں انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے دوبارہ سے جو ہے وہ 24 آور کوشش کروں کہ میں اسے اون رکھوں گا نہیں بھی رکھوں گا تو انشاءاللہ اسے بار بار اون ضرور کیا کروں گا تاکہ جو دوست سوالات کرتے ہیں وہ اس پہ آ کر بھی سوالات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انسٹاگرام پر بھی مجھے آپ جو ہے وہ فولو کر سکتے ہیں وہاں پر بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نمبر ٹو پہ جو بات تھی وہ یہ تھی کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ سر آفٹر ایفیکٹ کے بارے میں بتا دیں آفٹر ایفیکٹ سکھا دیں تو یار میں کسی کو یہ تنقید نہیں کہا رہا یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میں وہ چیز جلدی نہیں سکھاتا جس کے اوپر مجھے اچھے طریقے سے گریپ نہ ہو میں آفٹر ایفیکٹ یوز ضرور کرتا ہوں جس طرح کہ میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں بھی ایک بتایا تھا کہ وہ جو دوست کافی زیادہ کہہ تھے کہ 3D لوگوز کے بارے میں بتا د تو اس لیے جب تک میری اچھے طریقے سے خود کسی سوفٹر پر گریپ نہیں ہوتی میں وہ نہیں سکھاتا تو میں وہ چیز الحمدلہ سکھاتا ہوں جس کے پر میری اچھے طریقے سے گریپ ہو اور تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسان نہیں ہو تو بیسکلی یہ دو تھے سوالات ان کے بھی میں نے کوشش کی جوابات دے دوں اس کے علاوہ یہاں پر لاسٹ پہ ایک اور بات بتات جاؤں کہ یہ جو میں نے پچھلا قورس کروایا ہے اسلامیک ویڈیو ایڈنگ ہے اس کے اندر اگر کسی کو کوئی question answer ہے تو وہ اب اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں بتا دے کیونکہ اب ہم اس کورس سے باہر آ چکے ہیں ٹھیک ہے کئی دوست کافی زیادہ جو ہیں وہ کورس کے اندر جو ہے وہ سوالات کر رہے ہوتے ہیں کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں سر یہ بتا دیں یہ بتا دیں تو ان سے میں نے یہ درخواست ہے کہ اب آپ اپنے جو ہیں وہ چیزیں بتائیں کیونکہ اب جو میرا کورس ہے وہ complete ہو گیا جو continuity تھی وہ میری اب ختم ہو گی ہے اب اگر آپ کوئی کا کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ اگر میرے سے possible ہو سکے گا تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا تو اب آپ سوال کریں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان پر ویڈیوز بھی بنا کر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں تاکہ آپ کا جو پروبلم ہے وہ سولف ہو تو آج کے لیے اتنا ہی تھا نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے خدا پیس